ازیز دوستو اسلام علیکم ہم آپ کو اسلامی ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں اور جتنا ہو سکے سے شیئر کریں آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیل بنو خزرج کے خاندان خدرہ سے تھا حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے ہجرت نبوی سے کافی عرصہ پہلے خاندان عدی بن نجار کی ایک بیوہ انہیں سب انتے ابی حارسہ سے نکا کیا بیت اقبا اولہ و سانیہ کے بعد مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچہ پھیل گیا حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کو اللہ تعالی نے فطرت سعید سے نوادہ تھا ان کے کان جو ہی صدای توحید سے آشنا ہوئے انہوں نے بلا تعمل اس پر لبے کہا غزوہ اہت کے موقع پر حضرت مالک رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے ابو سعید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لینے کے لیے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ برس سے کم عمر لڑکوں کو جنگوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیتے تھے اسے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ اپنے تیرہ برس کے بیٹے کو واپس گھر بھیج دیں حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے فرزن کے ہاتھ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ابو سعید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ تو پورے مرد کے ہیں تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو مار کے میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت انہوں نے اپنے بیٹے کو واپس بھیج دیا حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ سربقف ہو کر لڑے اور شجاعت کا حق ادا کیا لڑائی کے دوران سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے انور زخمی ہوا تو حضرت مالک رضی اللہ عنہ بیتاب ہو گئے انہوں نے آگے بڑھ کر چہرہ اقدس سے ٹپکنے والے خون کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور عدب کے خیال سے اسے زمین پر پھینکنے کے وجہ پی گئے اس کے بعد حضرت مالک رضی اللہ عنہ مردانہ وار تلوار چلاتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں گھز گئے اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کی عاشقانہ عدہ کو دیکھ کر اشارت فرمایا جو کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جس کے خون میں میرے خون کی آمی رش ہو تو وہ مالک رضی اللہ عنہ بن سنان کو دیکھے دوستو ہمیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ